پاک چو ایکسپریسو بریک کے بعد واپس آ چکے اور اب آپ کو دکھائیں گے ہمارا سیگمنٹ میرا پاکستان جس میں فیرہ فیض ہمیں بتا رہی ہیں یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس گل برک کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کیا بتا رہی ہیں آج کب میرا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس لاہور میں جہاں پر خواتین کو گھر اور خاندانی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی فروغ دیا جاتا ہے خواتین کے خود مفتاری کسی بھی ملک کی سماجی ترقی اور اسودہ حالی کے لیے لازم ہے تو آئیے یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس لاہور کا وزٹ کرتے ہیں مہم سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس ادارے کی تاریخ کے بارے میں یہ بنا کب تھا یہ نائنٹین فیفٹی فائیو میں یہ بیگم رانہ لیاکت علی صاحبہ کی کوششوں سے اور یونیورسٹی آف اکلا ہوم اکنومکس سے یہ ادارہ موجود میں آیا تھا اس وقت یہ ہوم اکنومکس کا جو مقصد تھا اس ادارے کا کہ خواتین کی تربیت اس طرح سے کی جائے گئے یہ مختلف میدان جو گھریلو ہیں یا انہی کو ان سکلز کو یوز کرتے ہوئے پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکے کون کون سے کورسیز ہیں یا ڈگریز ہیں جو آفر کی جاری ہیں کوئی بی ایس اکیس پروگرام ہے تین ہم نے ایڈی بھی جسے ایسوسیٹ ڈگری کہتے ہیں دو سالہ پروگرامز وہ بھی ایڈ کی ہیں ایک ہمارا ایمفل شروع ہو گیا ہے اس میں ایڈمیشنز ہو گیا ہے اور باقی ان پروسس ہیں زیادہ بردائس تو میرم اب یونیورسٹی کا ویزٹ کریں شور میرم یہ جو خوبصورت سے بیلڈنگ ہے اس کے بارے میں میں جانا جاؤں گے کیونکہ یہ پہلے کالیج تھا اور پھر یونیورسٹی میں یہ ٹرانس فارمیشن کی دوران تو کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اس ٹرانس فارمیشن کی دوران دیکھیں یہ کالیج کے طور پر ظاہر ہے فانس کی بھی ایشیوز ہوتے ہیں وہ درہ کام نہیں ہوتا ہے تو یہ جب سے یہ بنی ہے یہ اسی انفرسٹرکچر میں سارا کچھ تھا اور کافی ویران قسم کی بیلڈنگ مجھے لگتی تھی انفرسٹرکچر پہ بھی خصوصی توجہ دی تو میرم ابھی ہم کونسٹ دپارٹمنٹ میں جائیں گے ابھی جی ہم ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیسائن دپارٹمنٹ میں جائیں گے اچھا میرم مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے یہ فیفت سیمیسٹر کا سبجیکٹ ہے جو کہ درپنگ ہے اور اس میں بچے مینکون اپنا اپنی پرسنل مائی ریمنٹس کے طرح پرپیئر کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوڈنگ کرتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی پرسنل باڈی کی لیے ہوتی ہیں پھر اس کے اوپر یہ اپنے ریفترن ڈریسز ڈریپ کریں گے اور اس کے طرح یہ دیکھیں گے کہ اگر میں فیشن ڈیزائننگ کی کورس کے بات کروں تو کیا کیا چیزیں آپ لوگ پڑھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں بچوں ہم فیشن ڈیزائننگ کے اندر ان کو ڈریپنگ سکھاتے ہیں سوئنگ سکھاتے ہیں ہم ان کو ڈیزائن ڈیویلپمنٹ سکھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو فردر فیشن ڈیزائن سٹوڈیو دکھاتے ہیں جس میں کہ ان کو ایکسپویجر ملتا ہے کہ مارکٹ میں جا کے انہوں نے اپنے پرڈکٹ کو کیسے جو ہے وہ ایکسپلور آؤٹ کرنا ہے کیا کیا آپ سکھا رہی ہیں بچوں کو یہ پاسسٹر یہ کہ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بسکارě ابھی جو سٹڈنس پراؤسس کر رہے ہیں اس کو ہم ویویگ کہتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اسٹوڈنس کو فیبرک ڈیویلپ کرنا سکھاتے ہیں جو نورمالی ہم ٹکٹ tease ہوتے ہیں جو ہم حاصول کرنا ہے جو ہم پہانتے ہیں جو مارکٹ میں اویلئبور ہوتے ہیں وہ پوپپپس سے بنتے ہیں ڈیفرن strand plasticiane with weaving اب ہم ان کو ویویگ سکھا رہے ہیں یہ ہینڈوں میں اس پر فیبریک کنسٹرک کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس وارپنگ فریم ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے سٹورنٹس کیا کرتے ہیں تھریڈ کو وارپ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم یہاں سے میئرمنٹ لیتے ہیں تھریڈ کی اس تھریڈ کو پھر اس کے پر لوم پہ لے کے جاتے ہیں یہ پورا پراوسیس ہوتا ہے اس لوم کے اندر ہم یہ تھریڈ اینٹر کرتے ہیں یہاں سے جائے گا اس کے اوپر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے کچھ فریمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ان فریمز کے ہم اس کے اوپر ڈیزائن انٹر کرتے ہیں ڈیزائن آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہر فیبریک کا کنسٹرکشن کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں وہ ہمارے پاس فارمولاز ہوتے ہیں یا ہمارے وہ ڈیزائنگ کا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم اس کے ڈیزائنز بناتے ہیں اس کے پر سٹورنٹس کا کرتے ہیں سٹورنٹس کے ساتھ اس ڈیزائن کو اس فیبریک کے اوپر پرنٹ کے ڈیزائنز آتے ہیں وہ سکھاتے ہیں ایمبرویڈری کے ڈیزائنز بنانا سکھاتے ہیں اچھو تمام یہ ہے وہ لائبریری جس کا جی یہ لائبریری جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آڈیٹوریوں کی بیک ریڈنڈنٹ سائٹ سی ہے تو بھی ہم لائبریرین سے بات کرتے ہیں اور ان کی کلیکشن کے بارے میں جانتے ہیں السلام علیکم اس لائبریری میں اس پر کتنی کلیکشن موجود ہے ای بوکس اور ہارڈ کافیز پہ یہاں پہ ہمارا ہارڈ بک کا کلیکشن ہے جو کہ 11,000 پلس پہ ہے اور اس کے اوپر ہمارا دیجٹل ریسورس سینٹر ہے فرز فلور کے اوپر جس میں ہماری ایجیسی کی دیجٹل لائبریری کی ایکسس موجود ہے اور ڈیفرنٹ ریسورسز کی ہم ایکسس دے رہے ہیں جس کے اندر ہمارے ٹیلر این فرانسز وائلے ایسٹرم اور انساروں کے ریسورسز کی ہمارے پاس بوکس اور جنرلز موجود ہیں جن کی ہم سٹوڈنٹس کو فل ایکسس پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ بتا سکیں کہ کس کس طرح کی کلیکشن یہاں پر اویلیبل ہے آرٹ انڈ ڈیزائن ہے اس میں ٹیکسٹائل ہے فیشن ڈیزائن ہے اس کے اندر ہمارا فائن آرٹس ایڈ ہوا ہے سائنس ان ٹیکنالوجی کی ہماری فیکلٹی ہے سوشل اینڈ بیہیویرل سائنسز کی ہے جنرل سٹڈیز سوشالوجی اس کے علاوہ جو ہمارے کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اسلامی آرٹ پاک سٹڈیز ہسٹری اس کے علاوہ ہم بچوں کی جنرل ریڈنگ کا بھی فوکس کرتی ہیں اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ جو یونیورسٹی ہے اس کے کتنی سوسائیٹیز ہیں سوسائیٹیز ہم نے آرٹس سٹوڈنٹس سوسائیٹیز بنائی ہیں یہ پہلے سوسائیٹیز نہیں تھی اور ان کے یہ پریزیڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس بیٹھے اور پورا پھر ان کا سٹرکچر بنایا اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ اس یونیورسٹی میں یہ لازمی ہے کہ اگر آپ نے ایڈمیشن لیے تو آپ کو کسی سوسائیٹی کا پارٹ ہونا چاہیے جی میں نے اس لیے کہ یہ بڑا اچھا آپ نے کوئیسٹن کیا کہ سٹوڈنٹس کو ابھی یہ تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ چھائید یہ ایک فضول سے ایکٹیوٹیز ہیں سوچ کے یہ رکھا کہ کم از کم دو سوسائیٹیز جو ہیں اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو نئے بچے آتے ہیں آپ کے سوسائیٹی میں جس طرح نیو ایڈمیشن ہوتے ہیں تو آپ ایز اپریزیڈنٹ ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارا یہ ایک پورا سسٹم ہے کہ ہر جس کلاسز ہوتی ہیں ان کی کلاس رپرزنٹیٹیوز ہوتی ہیں تو ان تک سارے ایونس جو ہوتے ہیں اور ہمارے جتنی بھی سوشل میڈیا ہانلرز ہیں ان کے تھوڑ بھی دے گھر دی انفرمیشن کے کہ ہم اپنے سوشلیٹی کے بارے میں کس کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں ریجا مجھے بتاؤ کہ ہم اپنے سوشلیٹی کے بارے میں کس کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں ہم اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں جب ہم اپنے سٹورنٹس کو آویلیبل کر آ رہے ہیں فن اکٹویٹیز تو وہاں ان کی ساتھ ساتھ کریکٹر دیویلپمنٹ بھی ہم کریں ان کو وہ ساری ویلیوز وہ سارے بلیفز جو ہمارے ہیں جو ہمارے بلیفز ہیں ان پہ بھی ہم ان کا فوکس کریں تاکہ وہ اپنی لائف میں ایک بیلنس ٹریک کر سکے مام یہاں پہ مجھے ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے مجھے اس بیلڈنگ کے بارے میں بتائیں یہ ان کی ریزیڈنسیز کہتے ہیں ان کو جو کہ گھر ہیں سمجھ پورے یہاں ان کا جو ہم ایکنومکس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو فائنل ایر میں اور شاید اس سے بیفور دار یہ بچوں کو پریکٹیکل لرننگ کے لیے یہیں بھی وہ رہتے ہیں دو ہفتے کے لیے تین ہفتے کے لیے تو وہ گروپس میں ان کو ریٹھر آیا جاتا ہے اور وہ سیکھتے ہیں خاص سٹن اماؤنٹ آف منی جسے گھتے ہیں بجٹ بنانا اور ایکانومی کے ساتھ چلانا اور سارا تو کھانا بنانا اور ٹیبل سٹنگ مینرز یہ وہ اچھا میں مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ وائس چانسلر کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور آپ کے اوپر جب یہ ذمہ داری آئی تو کس طرح سے آپ نے اس کو نبھایا وائس چانسلر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہزاروں بچوں کا مستقبل جو ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نگے بان ہیں so it's a lot of work and responsibility میرے سے لیے چیلنج اور زیادہ یہ تھا کہ فاؤنڈنگ وائس چانسلر جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کی بنیاد رکھ لی تو اگر ایک بنیاد آپ کی ٹیڑی ہوتی ہے تو پھر اوپر بلڈنگ بھی ٹیڑی ہوتی ہے ماہم اس یونیورسٹی کو عزاز حاصل ہے ایک گرافرک دیزائننگ اوارڈ اس نے اپنے نام کیا آپ کی قیادت میں تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو وہ یہ ہے کہ ہماری جو اینوال رپورٹس تین سالوں کی پابلیش ہو گئی ہیں تو اس کا جو ٹائٹل کور تھا وہ میں نے کالیفورنیا میں بیسٹ ہے ایک آرٹسٹ پاکستانی گرافرک دیزائنر ان کی خدمات حاصل کی تھی تو انہوں نے وہ دیزائن کیا تو وہ پھر امریکن جو گرافرک ڈیزائننگ اسو سیشن ہے یا مجھے اگزیکٹا تو انہوں نے جو بیسٹ ایوارڈ اس سیر کے ٹین اس میں ہمارا جو ٹائٹل کور ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور ای تک یہ ہے کہ یہ ایک بک ہے تینکیو سو مچ ماہم فوریو ٹائم آج ہم نے بڑا ورک لیا آپ کا مجھے بہت اچھا لگا آپ کا یہ سٹائل آنے کا اور فیزیکلی خود سے دیکھنے کا آج میں نے آپ کو یونیورسٹی اپ ہوم اکنومکس لاہور کا وزٹ کروایا یہاں کے فارگل تحصیل سٹوڈنٹس ملک کے مختلف شعبوں میں اپنا پوزیٹیف کردار ادا کر رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو